لاہور پولیس نے مول روڈ ملین مارچ کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا مول روڈ کو چیرنگ کراس سے ریگل چاک تک بند کر دیا گیا ملین مارچ کے روڈ پر تین ایس پیز آٹھ ڈی ایس پیز تائیس انسپیکٹر سمیت ایک ہزار پولیس اہلکار تائینات ایسی پر بات کر لیتے ہیں ارسلان ہے در سے ارسلان بتائے گا اس انتظامات کے حوالے سے مول روڈ پر ملین مارچ کے حوالے سے جو لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان تھا وہ مرتب کر لیا لاہور پولیس کے جانب سے ملین مارچ کے روڈ پر اور اس کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے چار ایس پیز اس کے ساتھ آٹھ ڈی ایس پیز اور تائیس انسپیکٹر سمیت ایک ہزار پولیس اہلکار جو تھے وہ تائینات کر دی ہیں مال روڈ پر جو تمام مارکیٹس ہی ان کو بند کر دیا اگر آپ کا میرا کیمرہ مین عثمان دکھا سکے تو یہ دیکھیں تمام مارکیٹس جو ہیں مال روڈ پر ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور اس سے ملہکہ جو تمام سڑکے تھی وہ بھی بند آئی یہ بیڈن روڈ ہے یہ بھی اس وقت تمام دکانے جو ہیں بند ہیں اور جبکہ اس کو رشتہ دوسرے روڈ سے دیا گیا ہے اسی طرح جو چیرنگ کروز سے جو ہے وہ بھی چیرنگ کروز سے ریگل چوک تک بھی تمام سڑکے جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور چیرنگ کروز پر بھی دیکھیں اس وقت بیریرز لگا کے سیڈی ٹرافک پولیس کی جانب سے جو روڈ تھا جو ٹرافک تھی اس کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے اور اب لور پولیس نے جو سکیورٹی پلان تھا وہ تو مرتب کر دیا سیڈی ٹرافک پولیس شہریوں کے سانی کے لیے بھی کام کر رہی ہے کہ کسی قسم کی ٹرافک کی صورتحال جو ہے وہ خراب نہ ہو یہ جو ملین مارچ کا جو پورا روڈ ہے یہاں پر ابھی سلاگرسہ کتوں سے بھی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے تمام دکانے جو تھی ان کو کلیرنس جو ہے وہ دی جاری ہے ان کو چیک کیا جارہا ہے اس کے بعد انہیں بند کرویا جارہا ہے جیسے ہی یہاں پر جو ملین مارچ کے جو شرکہ ہیں ان کا آنے کا سلسلہ شروع ہوگا تو تمام روڈز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا سیڈی ٹرافک پولیس نے جو پلان مرتب کیا تھا اس کے مطابق مال روڈ اور اس سے ملکھا جو تمام روڈ تھی جس میں ریگل چوک سے لارس روڈ اور جو بیڈن روڈ ہال روڈ تمام مارکٹ جو تھی ان کو بند کر دیا جائے گا اور اب سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولیس ہے وہ اس وقت تمام روڈ پر گشت کر رہی ہے کیونکہ ناصر باغ سے چرنگ روڈز تک جو ملین مارچ کی ریلی نکالی جائے گی اس کے تمام راستے کو کلیر کر دیا جائے گا اور ابھی یہاں پر جو مال روڈ تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے چرنگ روڈ سے ریگل چوک تک اور دونوں طرح میں واقعہ جو مارکٹ تھی ان کو بھی بقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے